آدھی رات کو بگ باؤس کے گھر میں سوڈیل کیوں منا رہی ہیں گھر والوں کے ساتھ رنگ ریلیاں ویوے نے کیوں کہا کہ اٹھ بھوتنی اور اپنا جلوات دکھا اور یامینی کو کر اپنے واس میں چاہت کیوں سو رہی ہیں بھوتنی سارا کے ساتھ تو رجد دلال کیوں لے رہے ہیں مزے یامینی کیوں لے رہی ہیں رجد دلال بسو مجھے رجد دلال بسو زیان بگ باؤس کے لائی فیڈ میں ایک پرینک سل رہا تھا پہلے بعد کہتا ویڈیو میں میں انہیں بتائے تھا لیکن یہ پرینک پوری راہ سلتا ہوا نظر آرہا مجھے جہاں پر ویون بھائی آتے ہیں ویون بھائی کہتے ہیں سارا تو سوئی کیسے ہیں وہ ابھی باثروم میں گئی ہے سل کھڑی اور بھوتنی اٹھ اور بعد کہتا جلوہ دکھا اپنا اور چاہت پانے کے جاتے جا کر سو جا اور کرنا کچھ نہیں ہے بس جیسے ہی وہ آئے ایک دم سے بیٹ پر کھڑے ہو کر بیٹ جانا ہے اور اپنے گھنگرالے بال پورے سہرے پر ہونے سے اس کے بعد یہاں سارا اٹھی اور لہراتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے سیدھی جا کر چاہت کے پاس بیٹ میں سو گئی یامینی آتی ہیں ادھر 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 اس کے بعد جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں اور جیسے ہی سوتی ہیں سو کر دوستو چاہت پانڈے سو رہی ہیں اسے سپک کر سارا سو رہی تھی جیسے ہی یامینی بیٹھ کے اندر رجائی کے اندر جاتی ہیں جیسے ہی رجائی کے اندر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں اندر سارا ہے اس کے بعد اس طرح کی آواز دھگانے لگتی ہیں اس کے بعد چاہت کہتی ہیں کیا ہو گیا یامینی کیوں یار اس طرح کی تماسے کر رہی ہیں یہاں پر تو کوئی نہیں ہے جہاں پر یامینی کہتی ہے سارا ہمارے ساتھ سو رہی ہیں تجھے دکھ نہیں رہی ہیں سارا پلیز گو گو بگ بوز بگ بوز پلیز مجھے ہیلپ اس آئیے ہیلپ اس آئیے بگ بوز مجھے اندر بلاو بگ بوز اس کے بعد عیسیٰ کہتی ہیں بگ بوز ہمیں یامینی سونے نہیں دے رہی ہے بگا بھی کہتے ہیں یامینی سونے نہیں دے رہی ہے بگ بوز اجھے باہر نکالو پوری رات ہوگیا ہماری نیند خراب کر دی ہیں جہاں پر ویوین کہتے ہیں کہاں پر ہے سارا سارا اپنے بیٹ پر سو رہی ہیں تو یہاں پر کیا کری ہے ایسے دھمکی دے کر ہوئے کہتے ہیں کیوں رات کے نیندیں خراب کر رہی ہے سرم نہیں آتی تجھے ہماری نیند خراب کر دی ہوئے کھپڑ سائیے کیا تجھے جہاں پر ہی چھا کے دی ہے میں ٹائم گوڈ ہوں صبح باہر نکال دوں گی اس طریقے کی حرکتیں کرے گی تو اس کے بعد کیا ہے یامینی جاں دوڑ کر رجل دلال کے پاس آتی ہے رجل دلال کو دیکھتا نہیں رجل دلال ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن کچھ دیکھتا نہیں ہے لیکن پاس دیکھتا یامینی بیٹی ہوئی ہے رجل کہتے ہیں یامینی یا پر کیوں آئیے یا پر یامینی کہتے ہیں چوب چوب چارہ کو دیکھ چارہ کو دیکھ یہ یامینی اتنی نوٹنگ ہی کرتی ہے Sz Mark آئی ہے اس کو پتا ہے سارا سارا لیکن آئے گی اوپر اٹھی اور سیدھی گئی جیسے ہی سوئی تو دیکھا سارا کو سیدھی کھڑی ہوئی اور اپنے گلے میں مائک پینا مائک نہیں اترنا سیئے اس کے بعد رجل دلال کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں وہ سوڑیل دکھ رہی ہے سارا کے اندر بھوت ہے جہاں پر رجل دلال کہا کہاں پر سارا مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا اس کے بعد سارا اپنے بات کرتا تو الٹے انداز میں کھڑی ہوتی ہیں اور بات کرتا تو جس طریقے سے بھوتنیاں کرتی ہیں اوپر جیسے کھڑی ہوتی ہیں ایک دم اسکرول سائیڈ میں 180 ڈگری کے اندر اپنا سریر اینگل کو گھوماتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ وہ بھڑیل کیا کری ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے ہاتھوں سے بات کرتا تو جمین پر اترتے ہوئی نظر آ رہی ہیں سارا جسے دیکھ کر یامینی کے پسین ہیں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یامینی بھی ایکٹنگ کری ہے سارا بھی ایکٹنگ کری ہے سالہ ایسا کونسا بات کرتا تو کنٹیشنر ہوگا جس کو بھوترین دیکھے اور اس سے پہ اس کو مائی کی آداز ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پرچات کہہ رہی ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا بگا کہہ رہا ہے کہاں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن سارا ایک بار بات کرتا تو دیوار پر چڑھ رہی ہیں ایک بار اس کے بائیڈ پر سر رہی ہیں کبھی اس پر سر تی ہوئی نظر آ رہی ہیں یامینی سیکھ سے لار رہی ہیں اور گھر والے تنگ ہو کر کہہ رہا ہے بگ باہر نکال دو ایسا سنگھ کہہ رہی ہے کیوں پریسان کر رکھا ہے اب بھی تھوڑی دیر میں گوڑ مرنیگ گوڑ مرنیگ بگ بار سب بولنے شٹار ہو جائے گا اور بات کرے تو جہاں پر دکھ ویجہ کہتے ہو کیسے بگ باہر نکال دو دے ہیں اس پر مسکر میں نظر آ رہی ہیں بہر پرینک کر رہے ہیں لیکن یامینی سس میک نوٹیں گی گھر ہی اس کو پتا ہے اس کا مسکر پرینک ہو رہا ہے یہ بھولت آ جائے اور کس کو مائی کی آد رہے ہیں باقی اس پر آپ کی کیارہ ہے کمینٹ کر کے ضرور